جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد وعلا اہل بیتی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اللہزین اظہب اللہ عنہم الرج وطہرہم تطہیرا اللہم سلام علیہ وآلہم وعنت اللہ علیہ وآلہم اجمعین من یومنا حازہ الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی وَتَبَارَكَ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ وَهُوَا أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَا صَوْبِ الْحَقِ وَتَوَا صَوْبِ الْصَبْرِ سلاوات بھیج دیں محمد علیہ وسلم ایک مرتبہ سور حمد اور تین مرتبہ سور قلحو اللہ تمام مومن و مومنات اور شہداء اسلام اور وہ افراد جن کا کوئی وارث نہیں ہے محبین اہلِ بیت ہیں ان کی روح کوئی سال فرمائیں اور تھوڑا تھوڑا سلاوات پڑھتے ہوئے آگے 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 تھوڑا تھوڑا کھوڑا ہے محبین اہلِ بیتھوڑا تھوڑا 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 تھو ایک اور صلوات پڑی محمد علیہ وآلہ وسلم تمہید میں زیادہ وقت نہ لگ جائے اس لیے میں مباشرتاً اپنا موضوع شروع کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اس عشرے کا عنوان یہ ہے کہ ہمارے چوتھے امام کی شخصیت کیسی شخصیت تھی اور وہ کتاب وہ خزانہ وہ شیئے کہ جو امام علیہ السلام نے رہتی دنیا تک کے لیے ایک خزانہ ایک سمندر آپ کے لیے چھوڑا ہے کہ جس کا نام صحیفہ سجدیا دنیا میں کوئی بھی انسان جب مر جاتا ہے تو خوش نصیب ہے وہ انسان جو آپ کے لیے کچھ چھوڑ کے چلا جائے جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ دولت چھوڑ کے جاتے ہیں اقتدار چھوڑ کے جاتے ہیں سلطنت چھوڑ کے جاتے ہیں لیکن جو دین کا نمائندہ ہوتا ہے وہ آپ کے لیے ایک ایسی چیز چھوڑ کے جاتا ہے کہ جس کے لیے دنیا میں بھی فائدے ہی فائدے ہوں اور آخرت میں بھی فائدے ہی فائدے ہوں لہذا انہوں نے ایک کتاب آپ کے لیے چھوڑی کہ جس کا نام ہے صحیفہ سجدی صحیفہ کاملہ انجیل اہل البیت یہ سمجھ لیجئے کہ آسمانی کتابوں میں بھی ایک کتاب ہے انجیل مگر وہ انجیل جو آسمانی کتاب ہے اسے انجیل اہل بیت نہیں کہا گیا ہے یہ وہ انجیل ہے جو پوری دنیا کے لیے ہدایت ہے لیکن کن کے لیے جو اس زمانے میں تھے جو اس زمانے میں تھے لوگ ان کی ہدایت کے لیے ایک کتاب تھی جس کا نام تھا انجیل اور ایک کتاب تھی کہ جس کا نام تھا زبور اور ایک کتاب تھی کہ جس کا نام تھا توریت اور اب یہ کتاب ہے آخری آسمانی جیسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھئے کہ انجیل کو انجیل والوں نے بدل ڈالا توریت کو توریت والوں نے بدل ڈالا زبور کو زبور والوں نے بدل ڈالا اور پھر شریعت نے اس کے حکم کو منسوخ کر دیا کہ اب یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے نہیں ہے ہم نے سارے حکم اس کے اٹھا لیے ہیں تو جو ایک وقت تک تک لوگوں کی ہدایت کے لیے ہو اسے کہا جاتا ہے انجیل اور جو قیامت تک لوگوں کی ہدایت کے لیے کام کرنے کے لیے امام نے چھوڑی ہو اسے کہا جاتا ہے انجیل اہلِ بیعت اسے کہا جاتا ہے سلوات زور سے پڑھئے دیکھئے اگر کوئی چیز اہلِ بیعت کی طرح منصوب ہو جائے تو اس کا رتبہ ویسے ہی بڑھ جاتا ہے انجیلِ اہلِ بیعت زبورِ آلِ آلِ محمد کا زبور تو اب اس کی حضمت کے لیے یہی کہہ دینا کافی ہے کہ اس کی ساری نسبتِ معصوم کی طرف ہیں کبھی انجیلِ اہلِ بیعت کبھی زبورِ آلِ محمد کبھی کہا جاتا ہے اخت القرآن کہ جو مضامین قرآن میں ہیں وہی مضامین اسم امام علیہ السلام نے بیان فرمائے تفصیل کے ساتھ تو یہ بھی ایک اس کی فضیلت ہے لیکن کل جو موضوع پہنچا تھا وہ یہاں تک پہنچا تھا کہ اس کتاب کی ضرورت اس وجہ سے پڑھی کہ دنیا کا ہر انسان دعا کا مفہوم یہ سمجھتا تھا کہ دعا کا مطلب یہ ہے کہ جب پریشانی ہو تو ہاتھ پھیلا دو جب مصیبت آئے تو کسی کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلا دو اس کا نام ہے دعا یہ اگر اور زیادہ مصیبت آ جائے اور بڑا بیچارہ دولت مند ہے تو وہ بیچارہ یہ کرے کہ چار پانچ علماء کو بلالے چار پانچ مومنین کو بلالے اور اب دعائیں ہو رہی ہیں ہو رہے ہیں نہیں ہو رہی ہیں ادھر تصویب پڑھی جا رہی ہیں اور اب جو اس کا کام نکل گیا تو نہ وہ مومنین کو جانتا ہے نہ وہ تصویب کو جانتا ہے نہ وہ اللہ کو جانتا ہے یہ تو دعا نام ہے یعنی جب ضرورت ہو تم مانگ لو صحیفہ سجادیہ نے یہ احساس پیدا کرایا کہ نہیں ایسا نہیں ہے کہ جب ضرورت کے وقت ہو تو ہاتھ پھیلا دو اس کا نام دعا نہیں ہے اس کا نام تو اللہ سے مزاق ہے اس کا نام تو دھوکہ ہے دعا نام ہے اللہ کی بلندی کے احساس کا اور اپنی کمزوری کے احساس کا کہ خود کو یہ سمجھو میں کمزور ہوں اور اسے یہ سمجھو میں یہ کلمے بیان کر چکا ہوں اس احساس کا نام ہے تو اب کیسے کریں مولا کہ یہ احساس رکھو وہ بلند ہے اور یہ احساس رکھو کہ میں کمزور ہوں اور اگر کبھی تمہاری دعا قبول نہ ہو تو دوش اپنے کو دینا اپنے خدا کو نہ دینا آج یہی تو کہا جاتا ہے اسے اللہ کو ہمارے ہی گھر نظر آیا تھا مصیبتیں ڈالنے کے لئے یہ ملک الموت بھی لگتا ہے خاندان ہی کے پیچھے پڑ گیا ہمارے اس جمعہ کو اسے لے گیا تھا پھر خپی کو لے گیا پھر اگلے ہفتے تایا کو لے گیا اور اس کے بعد اسے لے گیا میرے خیال میں اس کی ایک آن خراب ہے اسے ادھر محلہ نظر نہیں آتا ہوتا ہے ہوتا ہے نہیں ہوتا تو اب صحیفہ سجادیہ میں کیا ہے تاکہ یہ احساس پیدا کرے وہ بلند ہے تم کمزور ہو تم اس کے بندے ہو اگر کوئی تمہیں تمہارے مزاج کے خلاف بات لگ رہی ہے تو تم یہ کہو کہ جو میری سمجھ میں آ رہا ہے وہ غلط ہے جو میرا خدا کر رہا ہے وہ صحیح ہے بس یہ احساس پیدا کرانا ہے امام سید سجاد کو پھر انہوں نے طریقہ بتا تو تقرار کہیں کی ہے اس میں یہ بھی سن لیجئے سب سے زیادہ تقرار صحیفہ سجادیہ میں جس جملے کی ہے وہ ہے درود شریف اللہم سولی علیہ محمد سب سے زیادہ میں نے کل بھی کہا تھا اب موضوع یہاں سے شروع کر رہا ہوں سب سے زیادہ صحیفہ سجادیہ میں میں نے کچھ لوگوں سے کہا تھا اٹھا کے دیکھیں گے جا کے دیکھی تھی نہیں دیکھی تو چلے میں نہیں دیکھ لی آپ کے بدلے میں تو اس میں ہر دو جملوں کے بعد ہر تین جملوں کے بعد اس میں درود شریف ہے نماز کا تذکرہ تھوڑا سا ہوا پھر درود روزے کا تذکرہ تھوڑا سا ہوا پھر درود نبی کی بیست کا تذکرہ تھوڑا سا ہوا پھر درود حج کا تذکرہ کیا پھر درود علی علیہ السلام کا تذکرہ کیا پھر درود اب جیسے جیسے تذکرہ ہو رہا ہے درود تو اس میں فلسفہ کیا ہے کہا یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر درود نہیں ہے تو دین نہیں ہے درود نہیں ہے تو نماز نہیں ہے اسی وجہ سے تو امام شافعی نے کہا اے اہلِ بیتِ رسالت تمہارے فضل کے لیے یہ کیا کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ جس نماز میں درود نہ ہو وہ نماز قابل قبول نہیں ہے تو اب آپ سنیے اب یہاں سے سنیے آپ تو ہر جگہ درود کا تذکرہ یعنی کیا مطلب یعنی نماز پڑھتے خالی نماز پڑھنے کے بعد یہ نہ سوچ لینا کہ قبول ہے خالی روزہ رکھنے کے بعد یہ نہ سوچ لینا کہ قبول ہے خالی حج کرنے کے بعد نہ سوچ لینا کہ قبول ہے اسی وجہ سے پھر اس چوتھے امام نے کہا اے میرے صحابی یہ بتاؤ پوری دنیا میں سب سے افضل و بقائل ارض زمین پر سب سے بہتر جگہ کونسی ہے کہا مکہ مکہ میں کونسی جگہ کہا حرم حرم میں کونسی جگہ کہا کعبہ اب جیسے ہی یہ کہا کعبہ کہا تو پھر اب سنو اگر ایک انسان زندگی پر روزہ رکھتا رہی ایک انسان زندگی پر حج کرتا رہی چوتھا امام دیکھیں درور شریف کیوں وہ کھسے ہی پہ سجادیا میں ایک انسان زندگی پر روزہ رکھتا رہا حج کرتا رہا نماز پڑھتا رہا زکاة دیتا رہا خون دیتا رہا بعد میں مظلوم قتل بھی کر دیا گیا وہیں کعبے کے پاس تو یاد رکھنا ایک بھی عمل قابل قبول نہیں ہے اگر ہماری محبت اس کے دل میں نہیں اگر ہماری محبت نہیں ہے دیکھیں کہا ایسی جگہ تو یہ جو درور شریف رکھا گیا صحیفہ سجادیا میں اس کا ریزن یہ ہے کہ اگر ہم نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ایک تو یہ مسئلہ ادھر سے دیکھئے اور جو ہمارا ہے اس کے پاس یہ سب کچھ ہونا چاہیے یعنی اگر عبادتوں میں ہم نہیں تو کچھ نہیں اور اگر ہمارا ہے تو عبادتیں نہیں تو کچھ نہیں نہیں نکتہ سمجھئے آپ امام یہی تو بیان کرنا چاہتے ہیں عبادتوں کی روح ہم ہیں اور یہ ساری عبادتیں ہیں جسم اگر جسم میں روح نہ ہو تو یہ جسم پھیک دینے کے لائق ہے دفن کر دینے کے لائق ہے اسی طرح وہ نماز موپے مار دی جاتی ہے جس میں ہم اہلِ بیت کی محبت نہیں ہو تو دیکھیں ہر عامل کی ہر عمل کی روح کا نام ہے محبت اہلِ بیت لیکن ہمارا کیسا ہو پھر اس کے بعد دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ اگر ایک شہر میں ہزار آدمی ہو اور ان میں ہمارا ایک شیعہ ہو تو اسے شیعہ کہنا جو تقوی میں بھی زہد میں بھی کردار میں بھی ان ہزاروں میں سب سے اچھا ہو دیکھیں دونوں حدیثوں کو ساتھ رکھئے ادھر وہ حدیث ادھر یہ حدیث تمام میں سب سے افضل ہوں اور جب وہ لوگوں کے درمیان میں زندگی گزار رہا ہو اور دنیا یہ پوچھے کہ کون ہے محبت اہلِ بیت تو پھر اسے جگہ جگہ اعلان کرنے کی ضرورت نہ پڑے میں ہوں میں ہوں میں ہوں بلکہ یہ اپنی زبان کو بند رکھے کردار کو اتنا آلی بنا لے ادھر سے وہ کہے یہ ہے ادھر سے یہ کہے یہ ہے ادھر سے یہ کہے یہ با عزیزو یہ شریعت اسلامیہ یہ دو چیزیں چاہتی ہے آپ سے عبادت بغیر محبت کے نہ ہوں اور محبت بغیر عبادت کے نہیں ہونی چاہیے یہ میسیج ہے امام سجاد علیہ السلام تو دروش شریف کو اسی وجہ سے رکھا اور اس کے بعد جو عظیم بات ہے اس کے اندر وہ بھی سن لیجئے کہ دنیا کی ہر کتاب کو لکھنے والا قرآن کو چھوڑ دیجئے دنیا کی ہر کتاب کو لکھنے والا جو بھی رائٹر ہے وہ چاہے جتنا محقق ہو مگر غلطی کا امکان ہے چاہے جتنا بات حقیق کرنے والا ہو مگر اس کتاب کی صفت یہ ہے کہ ایک معصوم لکھوا رہا ہے دوسرا معصوم لکھا ایک معصوم لکھوا رہا ہے دوسرا معصوم لکھ رہا ہے باقیہ امہ حفاظت کر رہے ہیں نہیں نہیں توجہ نہیں دیا آپ نے ایک معصوم کبھی مسجد میں دعا کبھی کعبے کے پاس دعا کبھی حجب کے موقع پہ دعا کبھی مدینے میں دعا اور جب کہیں نہیں تو ایک طرف زید ایک طرف امام محمد باقر علیہ السلام تو ایک طرف زید یعنی زید شہید آجا شہید تو ویسے ہی زندہ ہوتا ہے نا مگر اس شہید کا کمال یہ ہے کہ زید نہیں کہا جاتا خالی زید شہید تاکہ دنیا کو بتا دیا جائے کہ ہم تیرا نام بھی زندہ رکھیں گے ہم تیرا کردار بھی زندہ رکھیں گے زید شہید تو دو شخصیتیں امام کی دعاوں کو لکھ رہی ہیں صحیفہ سجادیہ کی ایک زید شہید اور ایک ہمارے پانچوے امام پانچوے امام کی شخصیت تو آپ جانتے ہیں مگر زید شہید جو راوی ہیں جو امام کے بیٹے ہیں ان کی ولادت کے ذریعے دو تین مسئلے خود با خود حل ہو جاتے ہیں پہلا مسئلہ سب سے بڑا شرف دیکھیں سب سے بڑا شرف کہ جو صحیفہ سجادیہ کا رائے تر امام سجاد ہیں جو بیان فرما رہے ہیں اور لکھنے والے کون ہیں جناب زید شہید تو ان زید شہید کی عظمت کے لیے امام کیا فرماتے ہیں ابو حمزہ سمالی کہتا ہے کہ میں حج کرنے کے بعد مدینہ میں امام کی خدمت میں آیا آ کے میں نے ہاتھوں کو چوما امام نے مجھے سینے سے لگایا دیکھیں صحابی ہو تو ایسا ہو ادھر صحابی آئے ادھر امام اپنی آغوش پھیلا دے خدا کی قسم کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ابو حمزہ سمالی آ کے بیٹھے ہوں اور امام سجاد نے کہا ہو خومونی میرے پاس سے اٹھ جاؤ کبھی نہیں ہے کہ میرے پاس سے اٹھ جائیے مگر آنکھ کہیں کہیں آپ کو ملے گا کہ نبی کہہ رہے ہیں اٹھ جائیے فوراً ایسا لیے کہ ہم رشتے داریاں نہیں دیکھتے ایمان دیکھتے ہیں تو کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا آئے اغوش بھیلا دی امام نے اغوش بھیلا کے سینے سے لگا لیا کہاں سے آئے حج سے آئیں اچھا ابو حمزہ سمالی رات ہم نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا کیا دیکھا مولا کہاں ایسا ہے کہ جیسے میں جنت میں ہوں اچھا یاد رکھیے گا امام کا خواب خواب نہیں ہوتا حقیقت ہوتا ہے اگر ابراہیم کا خواب خواب نہیں ہو سکتا تو فقرِ ابراہیم کا خواب خواب کیسے ہو سکتا خواب نہیں ہیں ایک حقیقت ہے جیسے میں جنت میں ہوں اور ایک طرح میرے دادا بیٹھے ایک طرح میرے دوسرے جد رسول بیٹھے ایک طرح میری دادی بیٹھی ہے اور وہ فرما رہی ہیں کہ میرے پوتے کا نکاح اس ہور سے کر دو ان کی موجودگی میں ایک خوبصورت ہور لائی گئی جنت سے نکال کے امام فرماتے ہیں ایسی ہور میں نے جنت میں بھی نہیں دیکھی اس ہور کو لائی گیا میرا نکاح پڑھا گیا اس کے بعد میری آنکھ کھلی میں صبح کے وقت اٹھا توجہ چاہتا ہوں میں صبح کے وقت اٹھا اور اٹھنے کے بعد میں نے دیکھا کہ کسی نے دقل باب کیا کون کہا مجھے مختار نے بھیجا ہے نہیں مجھے بھیجا ہے مختار سقافی نے کیا لے کے آئے ہو کہا یہ چھے سو درہم ہیں ایک کنیز ہے ایک خط ہے امام نے خط کو لیا مختار کا خط پڑھا جس میں لکھا ہوا تھا آقا میرے پاس کچھ کنیزیں آئیں تھی مگر اس کنیز سے پاکو پاکیزہ کوئی کنیز میں نے نہیں دیکھی میں نے اس کو خرید لیا خرید کے آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں بڑی مہجب بڑی پردے والی کنیز میں نے اس سے پاکیزہ کسی خاتون کو نہیں دیکھا لہذا یہ کنیز آپ کے لیے ہے اب میں یہاں روکتا ہوں آپ کو امام کا خواب خواب نہیں ہوتا حقیقت ہوتا ہے مختار کے اوپر بولنے والوں دیکھیں مختار کی کوئی غلطی تو دکھا نہیں سکتے اور کھل کے یہ کہہ بھی نہیں سکتے کہ غلط اس وجہ سے ہے اس لئے کہ پولے کھل جاتی ہیں پھر ساری رشتہ داریاں ثابت ہو جاتی ہیں پھر ساری لانتوں کے تو گلے میں ڈل جاتے ہیں پھر تو کھل کے تو کہہ نہیں سکتے اس وجہ سے برا ہے تو کبھی ادھر سے برا کبھی ادھر سے برا کبھی ادھر سے برا تو مختار نے کنیز بھیجی امام کے گھر میں کنیز رہی امام نے خواب دیکھا جنت میں توجہ چاہتا ہوں خواب ہے جنت کا نہ اللہ تعمیل کر رہا نہ رسول لے گیا رہے نہ نبی کو آتے ہوئے دیکھا اس خواب کی تعبیر کرنے والے کا نام مختار بس مختار میرا موضوع نہیں ہے مختار کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ جو مشیت خدا کے ارادے کو پورا کر دے اسے مختار کہتے ہیں ایک سلوات بڑے محمد والے محمد پار مشیت اللہ بڑا جملہ میں نے کہا کسی نے توجہ دی کسی نے نہیں توجہ دی ارادہ ہے مشیت کا بات ہے جنت کی یہ جنت کے خواب کوئی جہنمی پورے نہیں کرے گا اسی وجہ سے آیت اللہ خوئی نے لکھا کہ جب کسی نے کہا مختار ہوں کسی نے کہا مختار ہوں کسی نے کہا مختار ہوں تو موجہ میرے جالی الحدیث میں جب بات آگئی تو کہتا چلوں تو انہوں نے لکھا کہ چاہے کچھ بھی لکھئے مگر میں ایک حدیث نبی کی آل رسول کی یہ سنا رہا ہوں کہ پوری دنیا میں احب البر سب سے بڑی نیکی ہے ادخال السرور فی قلب المومن نماز سے روزے سے حج سے زکاة سے خمس سے صدقات سے خیرات سے سب سے بڑی نیکی اگر کوئی کیا ہے ادخال السرور خوشی کا داخل کر دینا کسی مومن کے دل میں نہیں نہیں جملہ سنیے پڑھی دے رہیے روایات مختار یوں تھے مختار یوں تھے آیت اللہ خوئی کہتے ہیں کہ نبی کی حدیث ہے آل رسول کی حدیث ہے سب سے بڑی نیکی وہ ہے کہ جو کسی مومن کو خوش کر دے جو مومن کو خوش کر دے وہ تو سب سے بڑا نیک بن جائے پھر کہتے ہیں مختار کی فضیلت کے لیے یہ فضیلتوں کا سمندر ہے کہ اس نے مومن کو خوش نہیں کیا روح زہرہ کو شاد کیا روح زہرہ روح زہرہ سن لیجی روح زہرہ کون جس کے لیے نبی فرمائے یا فاطمہ ان اللہ یرزا لرزا کی ویغزب لغزب کی میری بیٹی جس سے تو راضی ہو جائے اس سے میرا خدا راضی ہے اور جس سے جس سے تو راضی اس سے میرا خدا راضی اور جس سے تو ناراض اس سے میرا تقریباً دس علماء اہل سنت کی کتابوں میں یہ حدیث ہے نبی کی زبان سے اللہ راضی ہوتا ہے تیرے راضی ہونے سے اللہ ناراض ہوتا ہے تیرے ناراض اچھا ناراض گی آپ پتہ کیسے لگاتے ہیں چہرے ہی سے تو لگاتے اگر دیکھ کے یوں کرنے لگے کبھی بنا رہا ہے کبھی بل چڑھ رہا ہے کبھی تھوک رہا ہے یہ ناراض ہے شدید ناراض ہے اور اگر آپ کو دیکھتے ہی مسکرانے لگے تو آپ سمجھتے یہ ہم سے خوش ہے لیکن جس کے چہرہ ہی نہ ہو اللہ کے باڈی نہیں ہے کیوں نہیں بھئی یہاں چاہے جتنا بڑا پہاڑ ہو وہ ایک ہی جگہ تو ہے یہی پہاڑ جو یہاں ہے وہ انڈیا میں تھوڑے ہی اور جو انڈیا کا بڑا پہاڑ ہے وہ انڈیا میں وہ یہاں نہیں ہے ہے یا نہیں ہے آپ یہاں ہیں تو گھر پہ نہیں ہیں گھر پہ ہیں تو جسم کی خاصیت ہے ایک جگہ ہو دوسری جگہ نہ ہو اللہ کے جسم نہیں نہیں اگر جسم ہوگا تو ایک جگہ ہوگا ایک جگہ یہ تو ہی ایک جگہ ہے ایک جگہ تو جب چہرہ نہیں پتہ کیسے چلے کہ اسی وجہ سے تو کچھ بندے پیدا کروں گا اور نبی تعرف کرا کے جائیں گے چاہے جتنی نمازیں پڑھلو روزے رکھلو حج کرلو پتہ فاطمہ پہ فاطمہ کو دیکھ لینا اگر یہ راضی ہے تو خدا راض اور اگر یہ ناراض ہے ایک سخصہ آگیا اچھا ہر قسم کے ہوتے ہیں ہر دور میں ایک سخصہ مولا ہماری سمجھ میں نہیں آتا بھلے ایک عورت کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہو جائے ایک عورت کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہو جائے تو امام نے فرمایا کہ بتاؤ اگر کوئی مومن ایسا ہو جس سے کوئی گناہ نہ ہوا ہو اور تم نے اس کے تماشا مار دیا ہو تو بتاؤ اگر وہ ناراض ہو جائے تو اللہ ناراض ہے یا نہیں کہا حضور اللہ ناراض ہے کہ اگر اسی کو خوش کر دیا آپ نے کہ اس کے خوش ہونے سے اللہ خوش ہو جائے گا کہ میں تیری عقل پر حیران ہوں ایک مومن کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہو جائے ایک مومن کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہو جائے مگر جس کی محبت جزوے ایمان ہو کیا اس کی تو دیکھئے یہ مختار آیم کنیز اور ہدیہ کر دی تو خواب کو پورا کس کے ذریعے کیا اللہ نے جناب مختار کے ذریعے مولا نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے کا ہورا خواب دیکھتے جائیے ہورا نام ہے امام کے گھر میں ابو حمزہ سمالی چلے گئے ایک ڈیر سال کے بعد پھر آئے امام کی آغوش میں ایک چھوٹا سا بچہ کہتا ہے مولا یہ کون کہا ابو حمزہ سمالی یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بتایا تھا اور اس بچے کا نام ہے زید اس لیے کہ جب میں نے خواب دیکھا کہ میری شادی ہوئی تو کسی نے آواز دی لے یوہن آقا زید تجھے زید مبارک ہو تو یہ بشارت بھی جنت میں ملی پیدا ہو گئے امام 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 جو ایسے کھولا تو ایک آیت نظر آئی جو اللہ کی راہ میں جان دیتے ہیں انہیں مرد تصور نہ کر رہو ایک آیت دوسرا ورقہ کھولا پہلی آیت دیکھی اللہ نے مجاہدین کو درجات ان آیت فرمائے ہیں ان لوگوں کے اوپر جو بیٹھے رہتے ہیں جب بیٹھنے والوں پہ اتنے درجے ہیں مجاہدین کے تو بھاگنے والوں پہ کتنے درجے ہیں فضل اللہ المجاہدین مجاہدین کو تیسری آیت ساری آیتیں نکل رہی ہیں شہادت کے حوالے سے بھا ایک مرتبہ یہ میرا بیٹا ہے جو قیام کرے گا یہ میرا بیٹا وہ ہے جو قیام کرے گا تو زید کی ولادت جنت کے خواب کے ذریعے نام کنیز کس نے بھیجی مختار نے اب جو چار برس کے ہو گئے تھوڑی سی چوٹ لگ گئی اب جو چوٹ لگی تو امام نے اس جگہ کا بوسہ دیا جہاں چوٹ لگی ہوئی تھی ابو حمز سمالی کہتا میں نے کہا مولا اتنی تو چوٹ بھی نہیں جتنا آپ پریشان ہیں کہا نہیں اس لیے کہ یہ قیام کرنے والا ہے دیکھیں اتنا عظیم جو اتنا عظیم ہو وہ راوی ہے صحیفہ سجادیہ کا اتنا عظیم راوی وہ ہے صحیفہ سجادیہ کو لکھنے والا اور دوسری طرف کون امام محمد باقی علیہ صلات والسلام اب دو اب دو نسخے چل رہے ہیں ایک نسخہ جناب زہد کا اور ایک نسخہ پانچوے امام کا اب جو صحیفہ سجادیہ آپ دیکھئے کسی بھی جگہ اٹھا کے تو وہ آپ کو لیبریری میں یا کہیں بھی مسجد میں رکھی ہو تو اس میں مقدم میں آپ کو ملے گا کہ راوی کا نام ہے متوکل ابن حارون وہ کہتا ہے کہ جب جناب زہد شہید ہو گئے تو میں ان کے بیٹے سے ملنے کے لئے گیا جن کا نام تھا یحییٰ ابن زہد میں ان سے ملنے ملنے چلو ہی مات مات میتتا جاہلیہ جو شخص بھی اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے میں نے یہ کتاب اختلاف کے لئے نہیں لکھی تو میں جاہلیت کی موت سے بچانے کے لئے لکھی وہ اللہ معمین یہ لکھتے ہیں کہ ہر یونیورسٹی سے مستقل میری خطو کتابت ہوتی تھی تو ایک مرتبہ ایک علم نے لکھا کہ اللہ معمین تم بڑا غلو کرتے ہو امام زہن لاب دین کے بارے میں انہوں نے کیا ہی رونے میں زندگی گزار دی اور تو ان سے کچھ ہوا نہیں بہت زیادہ غلو کرتے ہو ان کے بارے میں اللہ معمین کہتا ہے میں نے جواب نہیں دیا میں نے صحیفہ سجادیہ جواب میں بھیج دی سنی توجہ چاہتا ہوں میں نے جواب نہیں دیا میں نے صحیفہ سجادیہ جواب میں بھیج دی اب جو ادھر سے خطایا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ معمین اگر یہ کتاب اسی سجاد کی ہے تو میں قسم کھا کہتا ہوں کہ روح زمین پر اس سے بڑا نہ کوئی عابد ہے نہ کوئی عالم ہے تو عزیز اب دیکھیں اب کیا کمال ہے اس میں یہ بھی سنگی ایسا کیا کمال ہے تو کمال یہ ہے بس ایک جبلہ پڑھ رہا ہوں سے ہی فزد جا دیا گا ایک دنیا والو اے میرے چاہنے والو ہر آدمی کو عزت کی ضرورت ہے مگر سنو الہی ان وزعت نی فمن زل زی ی رفعونی پوری دنیا کو بتایا کہ پاننے والے اگر تو نے ہی مجھے گرا دیا تو دنیا کا کوئی انسان مجھے عزت نہیں دے سکتا اور اگر تو نے مجھے عزت دے دی تو دنیا کا کوئی انسان مجھے گرا نہیں سکتا پھر فرماتے ہیں لے سفی حکم کا ظلم چونکہ جمعیرات ہے جمعیرات کی دعاوں میں امام سجاد کی یہ دعا ہے جو صحیفہ سجادیاں میں بھی ہے اور جمعیرہ کو پڑھنی چاہیے یہ دعا کیا فرماتے ہیں لے سفی حکم کا ظلم وَلَا فِي نَقَمَتِكَ عَجَلَةٌ یہ پورے عشرے کا تحفہ ہے تمہیں جو میں دے رہا ہوں کیا کہتے ہیں پروردگار تیری حکومت میں ظلم نہیں اچھا کیوں نہیں ہے وَلَا فِي نَقَمَتِكَ عَجَلَةٌ اور جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اسے جلدی سے تُو عذاب نہیں دیتا آخری آدمی سے توجہ چاہتا ہوں اور کلی سشرے کی آخری مجلس ہے اور امام کا بیسوہ بھی ہے اور اسی میں یہ موضوع کمپلیٹ بھی ہوگا صحیفہ سجادیا کا اس لیے کہ دعاوں کے تھوڑے پوری دعایں تو میں پڑھنے ہی سکتا لیکن کچھ کچھ فقریں ہیں جو آپ یاد کر لیجئے تو آپ کی زندگی بن جائے گی کر کے تو دیکھئے کیا علی کا کوئی نسخہ ای تک فیل ہوا کر کے دیکھ لیجئے بس ہمارے ایک دفعہ دیکھیں امتیں جب گناہ کرتی ہیں تو عذاب نازل ہوئے پہلے لیکن یہ ہمارے وجود کا کرم ہے کہ تم پہ جلدی سے عذاب نازل نہیں ہوتا یہ الگ مسئلہ ہے کہ اگر ولایت کا منکر غدیر کے میدان میں عذاب مانگ رہا ہو تو دے دیں گے لیکن لیس فی نقمت کا ظلم پالنے والے تو بندے کو عقاب نہیں دیتا جلدی سے اچھا دنیا کے بادشاہوں کی کیا خاصیت ہے سنیے خدا کا تعرف واقعا کوئی ایسا نہیں کرا سکتا کوئی بھی ایسا تعرف نہیں کرا سکتا جیسا امام نے کرا دنیا کے بادشاہوں کی کیا خاصیت ہے ادھر غلطی ادھر سزا ادھر غلطی ادھر سزا تو دو باتیں امام نے کہیں نہ تیری حکومت میں ظلم ہے اور نہ تو عذاب میں جلدی یہ تو سوال تھے جواب بھی دیے ظلم ہی سمجھ سے نہیں ہے پان لے والے ظلم وہ کرتا ہے جو کمزور ہو نہیں نہیں عزیز ایک ایک ادمی سے توجہ چاہتا ہوں یہ ہے تمہارا امام کیا کہتے ہیں اب جو جو بھی ظالم ہو کوئی بھی ہو ظلم کرنے والا ضعیف ہوتا ہے اگر شیر کو زنجیروں میں جکڑ لیا جائے تو اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ شیر کی شجاعت برداش نہیں کر پا رہے اگر کسی کے شیر کے گلے میں توخ ڈال دی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ مملکت یا کمزور ہے جو سچا جیسے کی شجاعت برداش نہیں کر پا رہی تشریح کرتے رہی وہ اور ایک بات اور کہا جو توخ ڈالتا ہے جو زنجیریں پہناتا ہے اس کا مطلب ہے وہ کمزور ہے اور یہ بھی یاد رکھنا کہ تمہارے اندر اتنی تو طاقت ہے کہ میرے گلے میں توخ ڈال دو ہاتھوں میں زنجیر ڈال دو مگر اتنی طاقت نہیں ہے کہ سجاد کی فکر کو عصیر کر سکو سجاد کی فکر عصیر نہیں ہو سکتی مگر یہ بھی بتا دوں میں آپ سے کہ شیر کو قید کر لیجے تو قید ہونے کے بعد شیر شیر ہی رہتا ہے بدل جاتا نہیں ہے وہ شیر شیر ہی رہتا ہے اور اگر شیر شیر نہ رہتا تو جب ایک خطیب نے غلط بیانی کی دربار یزید میں تو ایک مرتبہ کہ ہمیں اجازت دو کہ ہم اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ پہنچیں مجھے اجازت دو میں اس لکڑیوں دھانچے پہنچوں مولا ممبر ہے لکڑیوں کا دھانچہ نہ کہو کہا نہیں جس پہ میرے جد کا فضائل نہ بیان ہو وہ لکڑیوں کا دھانچہ ہوتا ہے ممبر نہیں ہوتا اور اگر فضائل بیان ہو تو چاہے کجاوے کا کیوں نہ ہو تحت السلاح سباندہ سباندہ تحت السلاح ہے بغض علی کی گھنڈ جارو اور دوسر میرے خسین کی بخش کا نام ہے جنت علی کے سجدہ وافر کی ہے زکاة اور دوزہ بطول پاک کی رنجش کا نام سنی عزیز چکے وقت کم رہ گیا ہے کہ میں چڑھوں اور وہ پورا خطبہ ہے مجھے نہیں پڑھنا ہے لیکن آج کی رات مجھے میسیج ضرور دینا ہے آپ کو یہ اور انہوں نے فضائل پڑھنا شروع کہے دی امام نے تو شیر شیر رہا یا نہیں رہا اور جب رک نہ سکے بلاؤ معزن اچھا ڈھول بجواؤ تاشے بجواؤ عورتیں بلواؤ شراب پینے والوں کو بلواؤ بلواؤ ازان کے ذریعے کی خطبہ روکا جا رہا ہے کا اتنا ضرور جانتے ہیں کہ حق کی آواز کبھی باطل سے نہیں دبتی حق کی آواز جمعہ سنیئے حق کی آواز کبھی باطل سے نہیں دبتی ادھر انہوں نے شروع کی آئیدہ انہوں نے کہا اللہ اکبر امام نے کہا میرا گوشت گواہی دیتا ہے میری کھال گواہی دیتی ہے میرے بال گواہی دیتے ہیں اللہ ایک ہے اب سب کچھ کہا جا رہا ہے اب جو کہا اشدو انہ محمد الرسول اللہ بس ایک جملہ ہے یہ بتا یہ تیرہ نانہ ہے یا ہمارا نانہ اگر تیرہ نانہ ہے تو جھوٹا ہے اگر ہمارا نانہ ہے تو ہم جیت گئے جملہ سنی اب جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مدینہ میں آئے امام کسی نے پوچھا مولا آپ آتو گئے یہ بتاؤ من الغالب یہ بتاؤ کہ آپ میں سے جیتا کون ہے من غالب آپ میں غالب کون ہے امام چھپ پھر کہا مولا بتاؤ کون جیتا پھر بھی امام چھپ پھر کہا مولا بتاؤ کون جیت گیا کون فتح پا گیا امام نے کہا تھوڑی دیر روک جائے تھوڑی دیر کے بعد مسجد سے آزان کی آواز آئی اب جو آزان آئی تو امام نے کہا ہم جیت گئے کہا مولا وہ کیسے کہا وہ ایسے کہ جب تک مسجدوں میں آزان ہوتی رہے گی میرے بابا کی فتح کا اعلان ہوتا رہے گا یہ آزان نہیں ہیں فتح حسینی کا اعلان ہے اسی وجہ سے میں کہتا ہوں مسجدوں میں شیعوں زیادہ جایا کرو اس لیے کہ وہاں فتح حسینی کا اعلان ہوتا تو شیعر شیعر رہتا ہے جو ظلم کرتا ہے وہ ضعیف ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی چیل مگر کبھی کبھی اڑتے آسمان پہ دیکھئے کہ ایک چیل جا رہی ہے اس کے پیچھے چھوٹی چھوٹی چڑیاں ہیں یہ کیا ہو گیا کہا نہیں اس چیل نے اس کے بچے مار دیئے تو مظلومیت نے اس چڑیاں کے اندر طاقت بھر دی اور ظلم نے باز کے اندر کمزوری ڈال دی ظلم نہ نہیں کمزوری مابود تو ظلم اس وجہ سے نہیں کرتا اِنَّ نکالا کلے شاہِ قدیر اب اس کا جواب دنیا کا ہر بادشاہ یہ ہے صحیح سجد دنیا کا ہر بادشاہ جب بھی کوئی غلام مخالفت کرتا ہے تو ایک دم سے سزا دیتا مگر تو سزا نہیں دیتا کیوں اِنَّمَا یَعْجَلُ مَنْ يَقَافُ الْفَوْتِ جلدی سزا وہ دیتا ہے کہ جسے یہ بات ستا رہی ہو کہ کہ مجرم ہاتھ سے نہ نکل جائے جلدی سزا وہ دیتا ہے جسے یہ خوف ہو کہ آدمی میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے انڈیا میں جرم ہوا اب گاؤں کی پولیس پریشان جلدی پکڑو کہ سرحد سے نہ نکل جائے ماں سے نکل گیا تو زلے کی پولیس پریشان ہے زلے سے نکل گیا تو راج دھانی کی پولیس پریشان ہے راج دھانی سے نکلا تو پورا ملک پریشان ہے نکلنے نہ پائے نکلنے نہ پائے مگر پہلے علی نے وہ کیا عذاب میں جلدی کرے جسے معلوم ہیں کہ جس جگہ بھی جائے گا ہماری حکومت میں رہے گا معبود تو عذاب میں جلدی نہیں کتنا رحیم ہے تو کتنا کریم ہے تو پروردگار یہ تعروف ہے انشاءاللہ کل کا موضوع پھر یہی سے صحیفہ سجادیہ کے حوالے سے آگے بڑھے گا بس ایک دعا سن لیجئے جو والدین کے بارے میں والدین کے بارے میں انشاءاللہ کل موضوع آگے بڑھے گا کیا معبود میرے پروردگار تو کسی پہ ظلم نہیں کرتا اور پھر بارگاہ خدا میں آئے فنانا پڑھئے فنانا کے معنی ہوتے ہیں مر جانا حلاق ہو جانا مٹ جانا آپ جو زیارت آشور پڑھتے کیا تھے حلت بفنائک فنائک نہیں فنائک کہتے ہیں سہن کو کیسے سہن کو الہی عبد کا بھی فنائک پاننے والے تیرا بندہ تیرے سہن میں مسکینوں کا بھی فنائک تیرے سہن میں ایک مسکین ہے فقیروں کا بھی فنائک تیرے در کا فقیر تو مسکین کا لفظ فقیر کا لفظ کس کے مقابلے میں اللہ کے مقابلے میں ایسا امام جو آپ کو ہدیہ دے کے گیا مگر اس امام کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جب بھی کھانا سامنے آیا تو آنس ہوا گیا پانی سامنے آ گیا تو آنس ہوا گیا اسی وجہ سے ایک شخص نے جب اس زیارت کو پڑھا لَعَنْدُ بَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَتْ دُمُوِ دَمَا امام زمانہ فرماتے ہیں چونکہ جمعیرات ہے امام زمانہ فرماتے ہیں پالنے والے جو تیرے بندے شہید ہوئے میرے اجداد شہید ہوئے ان پر میں آنسوں کے بدلے خون کے آنسوں روتا ہوں کون روتے امام زمانہ خون کے آنسوں اب ایک شخص نے جب اس کی اس زیارت کو پڑھا تو پڑھ کے مستقل کہتا ہے کبھی مولا سے یہ تو پوچھوں وہ کون سی مصیبت ہے کہ جس کے اوپر آپ اتنا روتے ہیں اب میرے خیال میں اللہ مباہرالعلوم یا دوسرے کوئی عالم انہوں نے خواب دیکھی لیا امام سے کہا کہا مولا یہ بتائیے وہ کون سی مصیبت ہے کہ جس پہ آپ خون کے آنسوں روتے ہیں کیا ابباس کی شہادت ہے تو امام نے فرمایا اگر ابباس ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسوں روتے ہیں پھر راوی کہتا ہے یعنی وہ خواب دیکھنے والا عالم مولا پھر یہ بتائیے کہ کیا وہ وقت یاد آتا ہے آپ کے جب ایک ضعیف باپ جوان بیٹے کے لاشے پہ تھا اور جنازہ اٹھانے والا کوئی نہ تھا اور وہ اتنا مجبور تھا کہ نجف کا رکھ کر کہتا ہے یا علی اور اس نے برچی کا پھل پکڑ رکھا تھا کیا وہ وقت ہے کہا نہیں اگر اکبر وہ بھی خون کے آنسور ہوتے پھر مولا کیا صغر کی شہادت ہے کہ وہ بھی نہیں مولا پھر یہ ضرور ہوگا کہ اس وقت آپ خون کے آنسور ہوتے ہوں گے اس مسئیبت کو یاد کر کے کہ جب ایک بہن بلندی پر کھڑی ہوئی تھی اور بھائی کے گلے پر خنجر چل رہا تھا اور وہ کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہیں پیسر ساتھ تو کھڑا ہوا دیکھ رہا میرا مان جا زبا ہو رہا ہے خدا کی قسم یہ بہت بڑی مسئیبت ہے خود کہا ہے شہزادی نے جب چلنے لگ اشارے سے جب کہا بہن خیمے میں چلی جاؤ تو ایک جملہ ہے ایک جملہ میرا نیس نے کیا کہا کہتی بھائی جا تو رہی ہوں مگر جب امہ جنت میں پوچھے زینب کہا تھی آپ جنت میں جائیں گے نا میری ماں مجھے سپرد کر گئی ہے جب آپ جائیں گے ارے میرے لال تو پیاسا زبا ہوتا رہا یہ تو بتا زینب کہا تھی میرا نیس کہتے زینب تھی کہا جب یہ بلا تم پہ پڑی تھی امہ سے نہ کہنا کہ بہندر پہ کھڑی تھی میرے بھائی جا رہی ہوں چلی کہیں شہز آتی یہ سب سے اس پہ خون کے آسو روکتے کہا نہیں اس پر بھی نہیں تو کون سی مصیبت ہے کہا بس وہ ظالموں کا نیزا زینب کا سر نیزا مارتے تھے چادر چھین تے علی کی بیٹیا کبھی ادھر جاتی ہے اس پہ خون کے آسو روتا ہوں جب بھی یاد آتا ہے کیسے مسیبت برداشت کی ہوگی کیسے سجاد کو اٹھایا ہوگا کیسے سکینہ کو بہلایا ہوگا اور یہ ہی نہیں رات کے سناتے میں ایک بچی ہے جس کے دامن میں آگ لگ گئی اور وہ بچی گھبرات میں سنیے زینب کی کیوں امام خون کے آسو روکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کے سر سے چادر چھن گئی ہو خون بے رہا ہے یہاں تک مگر اس کی شہزادی کی یہ ہے ادھر سے کسی بی بی نے پکارا تو ادھر گئی ادھر سے کسی بچی نے پکارا تو ادھر گئی اس طرف ظالم دور رہا ہے تو ادھر گئی کبھی اسے بچایا کبھی اسے بچایا کبھی اسے بچایا ادھر خیمے میں آگ لگی تو سجاد کو بچایا ارے زینب حیران ہے کہاں جائے سکینہ کو بچائے فاطمہ کو بچائے امہ فروا کو بچائے علی کی بیٹی پریشان اسی عالم میں خیم بچی کے دامن میں آگ لگ گئی بابا 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 کہتی ہل چلی حمید ابن مسلم کہتا ہے قیامت کا گریہ ہوگا سنیے حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں گیا میں نے چاہا کہ بچی کے دامن کی آگ بجھا دوں تو ایک مرتبہ وہ بچی کہتی ہے شیخ مجھے ہاتھ نہ لگانا ہم آل محمد ہیں جیسے یہ جملہ کہا اے بچی میں تو تیرے دامن کی آگ بجھانا چاہتا ہوں کہا نئی شیخ مجھے ہاتھ نہ لگانا ہاں روک جائی قیامت تک رویں گے جو جملہ کہا مجھے ہاتھ نہ لگانا مال محمد ہیں بچی میں تو تیرے دامن کی آگ بجھانا چاہتا ہوں جیسے یہ کہا آگ بجھانا مجھے نجف کا راستہ بتا دیں آپ تو کم روئے حمید ابن مسلم نے سر بیٹ لیا رات کی تاریخی رات کا سناتہ تیرے ننے ننے قدام یہاں سے نجف بہت دور ہے نجف جا کے کیا کرے گی تو وہ کہتی ہے اے شیخ میرا بابا حسین گود میں لے کر مجھے بتایا کرتا تھا سکینہ تیرا دادہ یتیموں کو لاتا تھا گود میں بٹھاتا تھا اپنے ہاتھوں سے کھلاتا تھا میں کہوں گی نجف میں سونے والے تیری سکینہ پریشان ہے ایک مرتبہ چلی گئی بابا بابا آواز آئی علیہ علیہ میری لیلی میرے پاس آجا علماء کہتے سینے پہ لیٹ گئی میرا دل گوارا نہیں کرتا روایت میں میں نہیں پڑھا یہ بتائیے جس کا لاشہ تیروں پر ہو کوئی جگہ ایسی نہ ہو سینے پہ کیسے سوتی چاروں طرف گھومتی رہی تیروں پہ سر رکھ دیا ادھر زینب و کلزوم چلی اب باس سکینہ تو نہیں ہے ایک سخص فرات پر گھوڑے کو پانی پلا رہا تھا اس سے علی کی بیٹی نے پوچھا یہ بتا کیا تُو نے کسی چھوٹی بچی کو دیکھا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں میں نے کسی بچی کو نہیں دیکھا کہ ہماری چھوٹی بچی تھی چار برس کی وہ نکل گئی کہ بی بی میں نے دیکھا تو نہیں لیکن ہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے نشیب سے ایک رونے کی آواز آئی تھی وہ ایسی آواز تھی میرے گھوڑے نے پانی پینا چھوڑ دیا بچ جیسے یہ زنا کدھر سے آئی تھی کہ ادھر سے آواز دی سکینہ ادھر سے آواز آئی آئی اسطہ بولو میری سکینہ یہاں عرام کر رہی ہے قریب پہنچی کیا دیکھا بین کر رہی تھی بس ایک بین سننی جائے اللہ پیام آدمی کا چونکہ میرے سخاہی بھی ہوئی ہے آج سینے بلیٹی ہیں بین کر رہی ہیں کیا کہتی بابا اے بابا پانی دیتا ہے کوئی اور نغزہ دیتا ہے زندگی پر روئیں پانی دیتا ہے کوئی اور نغزہ دیتا ہے ماں کی گودی میں جو بیٹھوں تو اٹھا دیتا ہے بھائی یہ شیر سننی جی ماں کی گودی میں جو بیٹھوں تو اٹھا دیتا ہے بابا بے پدر دیکھ کے بے پدر دیکھ کے جب یہ دیکھتے ہیں نا اس کا چچا بھی نہیں رہا اس کا بابا بھی نہیں رہا بے پدر دیکھ کے ہر ایک رولہ دیتا ہے جو بھی آتا ہے تم آج وہ لگا بے پدر دیکھ کے ہر ایک رولہ دیتا ہے جو بھی آتا ہے تم آج وہ لگا دیتا ہے کیسے جلتے ہوئے خیموں سے نکل جاتی میں خوپی اممہ نہ بچا لیتی تو جل جاتی میں کوئی فریاد نہیں خیموں کی طرف دیکھ کے ڈرتی ہوں میں آپ کو علم ہے سہروز کی پیاسی ہوں میں پھر کہتی بابا غم نصیبوں کو دم آب و غزہ کچھ نہ ملا ہو گئی شام تماشو کے سوا کچھ نہ ملا آخری بیعت آخری جملہ آخری نیس مسافر وہ رہے تم کا سفر یا علی کہتی تھی گھبرا کے جو لگتی ٹھوکر آتی تھی بن کی صداوں میں جو خوشبو پدر مطمئن ہو کے ٹھہر جاتا تن ناسا جگہ کہتی تھی رو کے بلاؤ کے بسیرہ ہے بہت انگلیاں تھام لو بابا کیا اندھیرہ ہے بہت بچی کو سینے بے لٹھائیے عادت ہوتی ہے کبھی ناک پہ ہاتھ رکھ دیا کبھی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا کبھی رخصار پہ ہاتھ رکھ دیا شائل کہتا ہے اتنی مجبور تھی افوہ بچی جو اندھیروں میں سر ڈھونڈتی تھی باب کی لاش سے لپٹی ہوئی سر ڈھونڈتی تھی بابا تیرا سر کہاں گیا آواز آئی زگینہ ارے تیرا بابا دنی قبولیت دعا کا وقت ہے